بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کی جو میری ویڈیو کا ٹائٹل ہے وہ ہے کوٹن لیف کل وائرس اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ کوٹن لیف کل وائرس کیا ہے اور یہ کس طرح جو ہے پلانٹ کو افیکٹ کرتی ہے اور اس کے سمٹم کس طرح کے سمٹم یہ جو ہے پرڈیوز کرتی ہے لیکچر سٹارٹ کرنے سے پہلے میرے سب سے ریکویسٹ ہے جن لوگوں نے ابھی تک میرا چائنے سبسکرائب نہیں کیا وہ جلدی سے میرا چائنے سبسکرائب کر لیں اس لیے کہ اگر کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ ہوتی ہے تو اس کا نوٹفکیشن آپ کو ملتا رہے اب ہم بات کریں گے ہسٹری اینڈ اٹس سگنکرینس کہ اس کی ہسٹری کے بارے ہم بات کریں گے سب سے پہلے کہتا ہے کہ جو فرس ٹائم کوٹن لیف کل وائرس فرس ٹائم بھی ریپورٹ ہوئی اور اس کے بعد یہ جو ہے ریپورٹ ہوئی تنزینیا اور سودان ان 1926 اور 1934 ریسپیکٹیوی کہ انیس سو چھوٹیس میں یہ جو ہے تنزینیا میں ریپورٹ ہوئی اور اس کے بعد انیس سو چوتیس میں یہ سودان میں جو ہے ریپورٹ ہوئی اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں کہ پاکستان کے لحاظ سے کہ اس میں کوٹن لیف کل وائرس فرس ٹائم پاکستان میں کب ریپورٹ ہوئی کہتا ہے کہ 1967 میں جو ہے cotton leaf call virus پاکستان میں report ہوئی ملتان کے قریب in پاکستان cotton leaf call virus was reported for the first time in 1967 near ملتان اور اس کے بعد کہتا ہے کہ cotton leaf call virus disease کہتا ہے کہ is passed on by its vector کہ جو cotton leaf call virus ہے وہ کس طرح اور بھی کس طرح پہلی اس کا جو vector ہے اس کی مطلب سے white fly جو ہے اس کا vector ہے اور یہ جو بلونگ کرتا ہے اس کا جو جینس ہے وہ ہے بگومو وائرس اور جو اس کی فیملی ہے وہ ہے جمینی ورائیڈی اور اس کے بعد کہتا ہے کہ جو cotton leaf call virus disease ہے کہتا ہے کہ is the most destructive disease causing huge lodges to the cotton production کہتا ہے کہ جو cotton leaf call virus یہ جو disease ہے کہ کافی اس کی وجہ سے کافی تبائی ہوئی ہے یہ کہلیں کہ جو crop ہے اس میں کافی حد تک یعنی کہ losses ہوئے ہیں اور اس کے بعد کہتا ہے کہ جو second outbreak آیا تھا پاکستان میں cotton leaf call virus کا وہ پاکستان کے پنجاب province کے جو city ہے برے والا اس میں جو 2001 اور 2002 کے درمیان یعنی کہ اس میں آیا تھا and reduce the production to one لاکھ بائز in the year 2002 and 2003 کہتا ہے کہ اس نے کیا کہ جی جو 2002 اور 2003 کے درمیان اس نے تقریباً سو لاکھ بائز جو ہے اس کو پروڈکشن کو ریڈیوز کیا برے والا cotton leaf call virus disease species has infected all the varieties that were resistant جو cotton leaf call virus disease کا جو attack آیا تھا اس کی جو species نے اس نے کیا کیا تھا جو ملتان میں cotton leaf call virus کا attack آیا تھا اس کے against جو resistance varieties تیار کی گئی تھی اس نے اس کے جو اس ورائیٹیز کو بھی تمام ورائیٹیز کو بھی infect کر دیا تھا cotton leaf call virus disease سے اب بات کرتے ہیں ہم favorable conditions کی کہتا ہے کہ cotton leaf call virus disease is affected by climatic conditions like rainfall wind and temperature کہتا ہے کہ جو cotton leaf call virus disease ہے وہ کب affected کرتی ہے یا affected کرتی ہے جب اس کو تو یہ temperature wind rain file کہتا ہے کہ disease infestation increase in the range of 33 to 45 centigrade and 25 to 30 centigrade respectively مثلا جب اس کو اس range کا جو temperature ملتا ہے تو جو disease infestation increase ہو جاتا ہے اور maximum disease incidence was recorded at 6 week all the seedlings and it's gradually decreased with increase the age of the plant کہتا ہے کہ کہتا ہے کہ جو یہ اس disease کا جو attack ہے نا وہ جب crop جو ہے وہ 6 week کو پہنچ جاتی ہے تو اس وقت سب سے زیادہ اس کا یعنی کہ disease incidence ہوتا ہے لیکن جیسے ہی اس کی age جو ہے وہ increase ہوتی جاتی ہے پلانٹ کی تو یہ جو ہے گریجرلی ڈیکریز ہوتا جاتا ہے اور اس کے بعد کہتا ہے کہ رینفال پریئر ٹو سیڈلنگ می ریزلٹ ان ڈیویلپمنٹ آف ان 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 کریز پاپولیشن آف ویکٹر دیو ٹو اپ ڈیویلپنس ان فور سکیور کہتا ہے فور سکیور کی وجہ سے جو اس کا رینفال ہے جو وہ دیتا ہے اب بات کہتے ہیں ہم اس کے سیمٹمز کی اس کے کس طرح سیمٹم ہوتے ہیں کہتا کہ جب ڈیویلپنس جو سیوریٹی کو پہنچ جاتی ہے تو اس کی وجہ سے کہتا کہ جو لیوز ہے اس کی بیک سائیڈ میں جو ہے کپ شیپ آؤٹ گروت ہوتی ہے جیسے آپ جو ہے اوپر تصویر میں دیکھ سکتے ہیں کہ ایک لیوز ہے ہمارے پاس اس کے پیچھ ایک چھوٹا سپردہ اور کپ شیپ کا آؤٹ گروت ہے جو کے لیڈ آؤٹ گروت ہے جس کو انیشن کہتے ہیں اور اس کے بعد کہتا ہے کہ جو ینگ لیوز ہوتے ہیں اور ان کی جو لور سرفس ہوتی ہے اس کی جو وینز ہوتی ہیں وہ تھک ہو جاتی ہیں اور یالو کلر کی ہو جاتی ہیں جس نا ہم اوپر تصویر میں دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے جو وینز ہوں گی فرس پہ ہی دیکھ لگتے ہیں فرس پکچر میں ہی جو اس کی بیک سی پہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو اس کی وینز ہیں وہ کافی تھک ہو چکی ہیں اور اس کے بعد وہ کہتا کہ انڈر سویر اٹیک آف ڈیزیز لیو کل ڈاؤن ورڈ اور اپورڈ وید سٹنٹ پلانٹ گروت دیو ٹو ریڈکشن آف انٹر نوڈ ڈیزیز کہتا کہ جب ڈیزیز کا اٹیک سویر ہو جاتا ہے تو ایک تو پلانٹ کے جو لیو ہوتی ہیں کہ یا تو وہ ڈاؤن ورڈ یا پھر اپورڈ کرو ہو جاتی ہے جو پلانٹ سو سٹنٹ گروت ہوتی ہے کیونکہ پلانٹ سٹنٹ ہو گیا اس کی یہ وجہ ہے کہ جو انٹر نوڈ ڈیزیز ہے نا وہ جو ہے ریڈیو سو جاتا ہے کام ہو جاتا ہے اس کے بعد کہتا ہے کہ جو the appearance of the ڈیزیز at the seedling stage seriously retard the flower ball formation maturation seed cotton yield and fiber quality کہ مثلا جب appearance disease جو ہاتی ہے وہ seedling stage پہ جو disease appear ہوتی ہے اس کی وجہ سے کافی جو ہے نا اس کا loss ہوتا ہے یا reduction کرتا ہے ٹھیک ہے کروپ کے اوپر مثلا یا تو اس کے flowers بغیرہ پہ ٹھیک ہے یا ball formation جو cotton کی جو balls بغیرہ جس کے اندر سے cotton بن کے نکل دی ہے اس کو ball formation میں یعنی کریئر کرتا ہے maturation میں کرتا ہے یا جو seed بغیرہ ہے cotton کا اس کی yield کو reduce کر دیتا ہے یا fiber quality جو مثلا cotton ہے اس کے کمی رکھتا اس میں کر دیتا ہے اب جو ہا اس last میں ہم بات کریں گے اس کے management کے بارے میں کہ جو ہماری crop ہم اس کو کس طرح جو ہے اپنا resistance بنا سکتے ہیں کوٹن leave کر وائرس کے لیے سب سے پہلے کہتا ہے کہ جو ہم نے crop لگانی ہے اس پرل ہے اس سے لے میڈ میڈ تک جو ہم نے اس کا ٹائم جو رکھ نا ہے یہ جو پرفیکٹ ٹائم ہے ہمارے جو crop ہے اس کے سو کرنے کا دوسرا کہتا کہ destroy infected plants especially after harvest مثلا جب harvest کر لی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد جو infected پلانٹس ہے نا اس کو destroy کر دینا ہے ان کو نکال دینا ہے اور اس کے بعد increase plant spacing in the case of early sowing and decrease plant spacing under late sowing condition is affecting management of cotton leaf col virus کہتا کہ cotton leaf col virus management میں جو اس کی spacing ہے نا وہ بھی دیکھی جاتی ہے کہ اگر ہم نے اس کو early sowing کرنا time سے پہلے sowing کرنی ہے تو اس کے جو plant کی spacing ہے اس کو ہم increase کر دینا ہے لیکن اگر ہم نے late sowing کرنی ہے مسئلن time کے بعد sowing کرنی ہے تو اس کی جو plant spacing ہے اس کا distance ہے یا spacing ہے اس کو ہم نے کم کر دینا ہے اور اس کے بعد کہتا ہے crop rotation with crop that are not host plant for white fly کہتا کہ crop rotation لگا جائے دنیا مثلا اگر ہم نے اس سال crop جو ہائی لگائی ہم نے cotton کی تو next year ہم کوئی اور crop لگائیں کہ جو white fly ہے اس کا host نہ ہو یہ کہ crop rotation کرتے رہنا چاہیے اور اس کے بعد میں کہتا ہے کہ جو پوائنٹ ہے کہتا کہ کہ جو off season ویڈز گیا رہا ہے اس کی destruction ان کو خار پھینک نکال دینا ہے and clean cultivation during the season یعنی جب کوٹن کا season آ گیا تاب اس کی clean cultivation ہے ھیک ہے ایسے crop کو ہم نے لگانے سے آوائیڈ کرنا ہے جن کا host بھی white fly ہے مثلا اوکرا ہو یا tomato ان کا بھی جو ہے اس میں جو دونوں crop ہیں یہ white fly کا host ہیں اس لئے اگر ہم اس کو ان جو لیو کل وائرس ہے اس کا کوٹن پر افیکٹ ہوگا اور اس کے بعد کہتا ہے کہ انسیکٹی سائیڈ بغیرہ جو ہے ہمیں یوز کرنے چاہیے اور جو لاسٹ میں وہ بات کر رہا ہے گروہ ریزیسٹنس ریسی مثلا ہے کہ ہم نے ایسی ریزی گروہ کرنی ہے جو کے ریزی